سلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ اگر آپ کے پٹیشنر کا انتقال ہو جائے تو کیا کریں اور ہمینیٹیرین ری انسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر پٹیشنر کا انتقال ہو جائے تو آپ کی پٹیشن بھی فوت ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دے ہوتا ہے کہ سالہ سال کے انتظار کے بعد اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی کنڈیشن آ جائی ہے اس طرح کو کوئی پرابلم آ جائے تو یہ بہت ہی پورا زیت اور تکلیف دے چیز ہوتی ہے کہ اتنے سالوں کا انتظار کرنے کے بعد آپ کی پٹیشن جو ہے وہ کینسل ہو گئی یا ختم کر دی گئی تو یہ کافی تکلیف دے بھی ہوتا ہے لیکن ایسا اگر ہو بھی جائے تو اس حوالے سے ایک چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پٹیشنر کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ ہیومینیٹیرین ری انسٹیٹمنٹ کے ذریعے اپنی پٹیشن کو ری سٹور کروا سکتے ہیں جس کو ہیومینیٹیرین ری ویلیڈیشن کہتے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہیومینیٹیرین ری ویلیڈیشن یا ری انسٹیٹمنٹ اور سیکشن 204L یا جس کو سروائیور لاؤ کہتے ہیں ان دو طریقوں سے کیا جاتا ہے ان دونوں طریقوں کو ہم آگے ڈسکس کریں گے یہ جو سروائیور لاؤ ہے یہ قانون اکتوبر 2009 میں لاغو کیا گیا تھا اب آتے ہیں اس کے طریقہ کارٹ کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پٹیشنر کا انتقال ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ متعلقہ ادارے یعنی یو ایس سی آئی ایس کو ان فارم کرتے ہیں یا پھر امریکہ میں موقعین کسی بہترین امیگریشن اٹورنی کے ذریعے اپنی اپلیکیشن اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ دیتے ہیں جمع کرواتے ہیں اور وکیل کے ذریعے اپنی درخواست دائر کرتے ہیں اور وکیل آپ کے کیس کی جانچ پڑتال کرتا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہمینیٹیرین رین سٹیٹمنٹ اور ری ویلیڈیشن کے لیے سب سے پہلے اگر بینی فیشری یو ایس سی باہر تھا اور جو ہے آپ کے پٹیشنر کا انتقال ہو گیا پہلی ریکوائرمنٹ اور دوسرا پٹیشن آپ کی اپروفڈ ہونی چاہیے اس میں لازمی ہے کہ آپ کی پٹیشن اپروفڈ ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو وقیر کے ساتھ مل کر مختلف شواہد پر کام کرنا ہوگا جیسے کہ آپ کے ممبرز کی تعداد امریکہ میں کیا ہے آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں امریکہ میں اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف دوکمنٹس کے پروف دینے ہوں گے اور ریلیشنشپ پروف دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے کیس کو چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آپ کے امریکہ میں فیملی ممبرز کی تعداد زیادہ ہے یا اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہوئے اپنے ویزا کا انتظار کر رہے ہیں اور مطلب آپ کے فیملی ٹائز کو دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایج کو دیکھا جاتا ہے اور آپ کی ہیلتھ کو چیک کیا جاتا ہے اور آپ کے لیک آف ٹائز ان ہوم کنٹری مطلب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کے فیملی ٹائز کم ہیں اور امریکہ میں زیادہ وہ بھی چیک کیا جاتا ہے اور یہ بہت میٹر کرتا ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام ضروری معلومات جو آپ کے کیس میں معاون ثابت ہو سکیں اور اس حوالے سے بہت سے اپروفز اور ڈاکیمنٹس وغیرہ کی ریکارمنٹ ہوتی ہے اور وہ لائر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ بہترین طریقے سے آپ کے کیس کو پریزنٹ کیا جائے گا اتنے زیادہ آپ کے کیس اپروول کے چانسز ہوتے ہیں اب آتے ہیں سیکشن 204L کی طرف یا جس کو سروائیور لاو کہتے ہیں تو اس حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو سکین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس کی ریکارمنٹس میں جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس قانون کے ذریعے زیادہ آسانی سے آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے لیکن اس کی ریکارمنٹس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں ہیومینٹیرین رین سٹیٹمنٹ اور ریویلیڈیشن کے نسبت اس کی ریکارمنٹس آپ کو سکین پہ نظر آ رہی ہوگی سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ بینیفیشری کا امریکہ میں موجود ہونا لازمی ہے اس وقت جب آپ کے پیٹیشنر کا انتقال ہوا مطلب امریکہ میں آپ کا بینیفیشری جو تھا وہ امریکہ پہنچ گیا تھا اور وہاں رہ رہا تھا اس کے علاوہ آپ کی پیٹیشن پینڈنگ یا اپرووڈ ہونی چاہیے تو آپ کے کیس کے اپرووڈ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ دونوں صورتوں میں آپ کے کیس کے لیے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ جمع کروانے کی ضرورت ہوگی اور ایفیڈیوٹ آف سپورٹ جو بھی جمع کروائے گا اس کا آپ کا ریلیٹیو ہونا یا اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہونا یا رشتدار ہونا لازمی ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے بھائی کو سپانسر کیا ایف فور کیٹیگری میں اور اپلیکیشن یو ایس سی ای ایس سے اپرووڈ ہو کر این وی سی چلی گئی اور بہت سالوں کے انتظار کے بعد ویلکم لیٹر آنے سے پہلے یا لیٹس سپوز ویلکم لیٹر آنے کے بعد سپانسر کا انتقال ہو گیا پٹیشنر کا انتقال ہو گیا اس صورت میں آپ ہمینیٹیرین رین سٹیٹمنٹ کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمینیٹیرین رین سٹیٹمنٹ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کے کس کیس کا اپرووڈ ہوگا کس کیس کا نہیں ہوگا وہ یو ایس سی ای ایس زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمینیٹیرین رین سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کے امریکہ میں فیملی ٹائز مضبوط ہونے چاہیے یعنی آپ کے زیادہ ریلیٹیوز امریکہ میں موجود ہونے چاہیے بنسبت اس ملک کے جہاں آپ اپنے ویزے کا انتظار کرتے ہیں رہتے ہوئے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کی پٹیشن اپرووڈ ہو جائے گی اور آپ کی ریکویسٹ اپرووڈ ہو جائے گی اور آپ کی پٹیشن کو دوبارہ سے رین سٹیٹ کر دیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہیمنیٹیرین رین سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا بہتر سے بہتر آپ کو جواب دے سکوں نیکس ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اجازت اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ